سال دوزار اکیس میں دلی کی عدالت میں پیشی کے دوران زلہ جج کے سامنے ہی ٹھائے ٹھائے ہونے لگی اور اس کے موجودگی میں تو بہت معاشوں نے گینکسٹ جیتیندرمان گوگی کی گولیاں مار کر ہتیا کر دی تھی پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے دوزار تیس میں دلی کی تیار جیل میں ٹیلو تچوڑیا کی ہتیا کر دی گئے اس کا سیسٹیو ویڈیو بھی کافی وائرل ہوا گینکسٹر بنے ان اپرادیوں کے یہ بے خوف کارنا میں کہیں تیش کی رازہاری میں انڈالورڈ کی دستک تو نہیں دے رہے چوچیے درہا دیش کی سب سے سرکشت جیل میں گینگ وار ہو جائے تو جن تھا دو مائی کا سال تھا دوزار تیس تیہار سے یک آئیک ایسی خمر آئی جس نے سب کو چوکا دیا تیہار جیل میں گینکسٹر دلیو تچوڑیا کا قتل ہو گیا اس گھٹنا کا ویڈیو دیش پھر میں وائرل ہوا دلو کی حتیہ گوگی گینگ کے گنڈوں نے مطلع لینے کے لئے گی تھی چوبیس ستمبر دوزار اکیس کو جیدی اندرمان گوگی کی دلی کی روینی کورٹ میں پیشی کے دوران زلاجت کے سامنے ہی دو بدماشوں نے گولیاں مار کر حتیہ کر دی تھی اس کے بعد کچھ سمیں کے لئے دلی انسیار میں گینگ وار بند ہو گئی تھی لیکن جس طرح کی وارداتیں پچھلے کچھ سمیں میں سامنے آئی ہیں وہ دلی میں کئی بڑے گینگسٹرز کی موجودگی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں دلو کی حتیہ کے بعد اس کے گروہ کے کمان منڈولی جیل میں بند اس کے سہیوگی بدماشت حمد عرف چیکو نے اور گوگی گروہ کے کمان ترہار جبنے بند یوگیندر ٹنڈا اور باکسر نے سمال لی ہے گینگ وارگلے کوکیا ٹلو تاجپوریا گروہ اور جیتیندر گروہ کا سنچالن جیل کے اندر بند گروہ کے بدماشت کرنے لگے ہیں جیل کے اندر سے ہی باہر اپنے دشمنوں کو نپٹانے میں جڑ گئے ہیں پولیس کے مطابق کبھرن ماشت نریندر گوگی گروہ کا سکری سدہ سدہ اور گوگی گروہ کے لیے جبراندھان اوگاہی کا کام کرتا تھا آج بھارت کے انڈی پٹی علاقے خاص کا دلی انسیار اور ہریانہ میں گینگ وارگلے کی گٹناو میں تیزی سے بڑھتری دیکھنے کو ملائی ہے جس نے پولیس کے آلہ افسر، کیندر اور راج سرکار کو چنتہ میں ڈال دیا ہے گینگ وارگلے کی گٹی ویڈیو میں تیزی آنے کی بڑے وجہ یہ ہے کہ اپرادی دوسرے دیش میں بیٹھ کر اپنے گروہوں کے ذریعے بھارت میں اپرادی گٹناو کو انجام دینے میں لگے ہیں عمومن اس طرح کے اپراد ایک ہی اُدیشے ہوتا اور وہ ہے انہتک طریقے سے کم سامنے میں زیادہ سے زیادہ چرچہ میں آنا ہی کچھ معاملوں میں گینگ کیاپسی فرچس کی بھی بات بھی سامنے آ جاتی ہے حالانکہ ان اپرادی سنگٹھنوں یا گروہ کی سٹیڈی کرنے کے لئے کوئی پرامانک ڈیٹا اپ لابد نہیں ہے جس کی عراب بھارت میں کتنے سکری سنگٹھت اپراد گروہ ہیں یہ پتہ کیا جا سکے دیش کی رازحانی دلی میں گینگسروں کے بیچ گینگ وار کی شروعات ہاریانہ سلگیر نجف گڑھ علاقے میں سال 1992 میں ہوئی تھی اس پہلی گینگ وار کی وجہ بنا ایک چھوٹا سا زمین کا ٹوگڑا جس پر قبضے کے لئے نظاف گڑھ کے دو دھبنگ بلراج انوب اور کشن پہلوان کے بیچ کا حاضر نہیں ہوئی جو جلد ہی کھونی کھیل میں مدھن گئے علاقے میں اپنا رسوک بنائے رکھنے کے لئے بلراج کی 1998 میں حد تکر دی گئی وہی پولیس کی حراست میں رو تک کورٹ میں دوزہ تین میں انوب پہلوان کی موت ہو گئی انوب کی موت کے ساتھ ہی دلی کی پہلی گینگ وار کا خاتمہ ہو گیا بلاج انوب اور کشن پہلوان کی گینگ وار میں پچاس سے زیادہ لوگوں کی جانبے پچھلے تین دشکوں سے دلی میں گینکسروں کا کونی کھیل کھیل کھیلہ جا رہا ہے اس کونی کھیل میں بدماشہ سادہ رنگ کٹے سے لے کر آدھونی کے ٹی اے فورٹی سیون کے ساتھ کئی آدھونی اور ویدیشی ہتھیاروں کا ایک دوسرے کو ماننے کے لئے کھل کر استعمال کر رہے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں ورچاسوں اور اوید اگاہی کے لئے اپنے ویروہدیوں اور ان کے ہزاروں سمردگوں کی جان ایسے گینگ وار میں جا چکی ہے ان کھونکھار گینگسروں کی لڑائی میں صرف بدماشہ نہیں بلکہ بدماشوں کے پریبار والے قواہ پولس والے عام رہگیر تک بے موت مارے جا رہے ہیں دلی کے بڑے گینگسر جو احباس میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں دلی میں گینگسروں کے بیچ ورچاس کی بات کریں تو جیتی اندر گوگی اور ٹلو تاچکوریا کی گینگ وار کو کیسے نظر انداز کیا سکتا ہے دلی انیورسٹی کے شردہ اندر گوگی اور ٹلو تاچکوریا دونوں اچھے دوست ہوا کر دیتے لیکن یہ دوسری جب تھی دشمنی میں بدل گئی اور کارورتھار شردہ اندر گوگی اور ٹلو تاچکوریا کی دشمنی کو ایک نیا آیام دیا اور یہ دشمنی کونی گینگ وار میں بدل گئی شردہ اندھ کالیج میں جیتی اندر گوگی اور ٹلو تاچکوریا چھاتر کی راجنیتی کرنے والے نیتاؤں کے سمپرگ میں آگئے کالیج کے چھاتر سنکھ چناوں میں دونوں نے اپنے اپنے سمرتوں کو میدان میں بتاع دیا چن pillage پر چار کے دوران ٹلو تاچکوریا کے سمرتوں نے جیتے اندر گوگی کے سمرتوں کو پٹائی کر دی اپنے ساتھے کی پٹائی کو جیتے اندر گوگی نے اپنا آپ مان سمجھا اور ٹیلو تاشپوریہ کو سبق سکھانے کے لئے ٹیلو تاشپوریہ کے سمرتوں پر کھولی باری کر دی اس گھڑنا کے بعد سے جیتے اندر کو ٹیلو تاشپوریہ کی دوستی ہمیشہ کے لئے دشمنی میں بدل گئی وہیں اگلا نام ہے لورن بشنوئی اور دو اندر بمپیا گئیں گا پنجاب کا لورن بشنوئی 2011 میں پنجاب یونیورسٹی کیمپس سٹوڈنٹ کاؤنسل میں شامل ہوا تھا اور اسی دورانوں سے گینگسر گولڈی برار ملا دونوں کے بیچ بہت جلد ہی دوستی ہو گئے اور دونوں ساتھ مل گئے یونیورسٹی کی راجنیتی میں شامل ہو گئے اور دیرے دیرے راجنیتی کے ساتھ ٹرائم کی دنیا میں خود کو اسطح پت کرنے میں جھٹ گئے پہنچ دوسری طرف گینگسر دو اندر بمپیہ بھی پنجاب کا ہی رہنے والا تھا اور ٹرائم کی دنیا میں آنے سے پہلے پنجاب کا لوپریق کا بڑی کھلاڑی تھا گاؤں میں ہوئی حد تک آروپ میں دو اندر بمپیہ کا نام بھی سامنے آیا زیباد پولیس نے اسے گرفتار کر لیا کیس میں سنوائی کہ تو ارہنکورٹ میں حد تک کے معاملے میں اس کی سکریب بھائیداری پائی گئے جس کے بعد اسے جیل بھیر دیا گیا ایک دن دو اندر بمپیہ جیل سے فرار ہو گیا اور پھر اس نے اپنا خود کا گینگ کھڑا کر لیا مجاب پولیس نے نو سیدمبہ دوزہ سولہ کو پٹینڈا جیل میں ایک مٹ بھیر میں دو اندر بمپیہ کو مار گیا